بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم آج صبح مرکز صراط مستقیم آمد پر سبق پڑھانے سے پہلے اطلاع ملی کہ کل کے جمعہ میں مفتی جمیر صدیقی نے قبلہ ڈاکٹر صاحب پر جو کفر کا فتوہ لگایا اس پر بڑا چیلنج کیا کہ مرکز صراط مستقیم سے کوئی بندہ آئے تو اس سے میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں اور اپنے فتوے کو ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ واللہ عالم اتنا عرصہ تو مفتی صاحب پتنی کہاں گائب رہے انہا سب بھی پڑھنے کے بعد ایسے لا پتا رہے کہ تلاش کر کر کے تھک گئے اب ان کو دوبارہ جوش آیا ہے کہ جوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے اب وہ اپنا صاحب کردار ہونا ثابت کرنا ہی چاہتے ہیں تو ان کا چیلنج ہمیں برپور انداز سے قبول ہے اور ان کے لئے اعلان ہے کہ اچھی طرح تیاری کر لیں دو دن کا وقت ہے ان کے پاس پیر کے دن انشاءاللہ تین بجے کے بعد تقریباً تین بجے ہی شام تک اس دوران ہم انشاءاللہ ان کی مسجد میں چل کر آئیں گے وہ جو کہتے تھے کہ یہ کیمرے کے سامنے دیوار کے پیچھے اپنا موقع بیان کر دیتے ہیں میدان میں آئیں آمنے سامنے بات کریں پھر پتہ لگے حق والے کون ہے تو آج اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ میدان میں آئیں گے اور میدان میں ان کا اپنا ہوگا ان کی اپنی مسجد ہوگی ان کی مسجد میں ہی انشاءاللہ پیر والے دن سپہر کو ہم پہنچ جائیں گے اعلان ہے کہ کہیں ادھر ادھر باقی نہ اور اچھی طرح عبارت کی ضرور تیاری کر لیں اس وقت بھی اگر انہوں نے انہ سبی انہ سبی کے رٹ لگا دی تو پھر بات آگے نہیں چل سکے گی اور دوسرا یہ کہ جس عبارت کو انہوں نے پیش کیا تھا فتوہ کے اندر اس عبارت کا حوالہ ضرور لے کر آئیں اتفاق العلماء سے جو عبارت شروع ہوئی تھی تو اتفاق العلماء کے لفظ جس کتاب سے لیے وہ کتاب لے کر ضرور آئیں اور اچھی طرح عبارت کی تیاری کر کے پھر بات کو چلائیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ سمجھے بعد میں ہمیں کہتے ہیں پھرے کہ یہ تو مفتی بچارہ ویسے ہی نہو امیر سے بھی فارق تھا اور اس کو تم نے چیلنج کر کے زچ کر دیا ویسے تو یہ بڑا ان کا محتمت علیہ ہے جناب حجاج الاسلام کا دعویٰ تھا کہ بارہ مفتیوں سے چنیدہ مفتی اور ہیرہ نکال کر انہوں نے پیش کیا تھا کہ جنہوں نے بارہ مفتیوں سے تیاری کی اور عربی کی دو سطریں نہ پڑ سکا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تم تو سطریں نہیں پڑ سکتے ہم حضور کنزل علماء کے فیضان سے اللہ کے فضل سے تم چاہو تو پورا مناظرہ ہی عربی میں کر کے دکھا دیں گے اور اس لیے تمہیں چیلنج ہے اور سارے تفضیلیوں کو چیلنج ہے کہ یہ تو بچارہ ہے ہی فارغ انہ سبی پر ہی اٹ جائے گا کوئی اس کا ہمیتی کوئی اس کو سہارہ دے سکتا ہو وہ بھی آ جائے بھرپور تیاری سے آئیں ہم پہلے وقت دے رہے ہیں جہاں سے دل چاہتا ہے اپنے ہمیتی لے آئیں انشاءاللہ ہم پورے دلائل سے ڈاکٹر صاحب کے موقف کو ثابت کریں گے اور ان پر لازم ہے کہ کفر کس بات پر بنتا ہے وہ عبارت ثابت کریں پھر آگے بعد چلے گی اور آخر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی بچارہ پہلے بھی اتنی دفعہ باغ چکا ہے آخری گزارش یہ ہے شکست کھائے جو اکبار تو پانی پانی ہو میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو